اسلام علیکم توبی ورز آج ہم آپ کے ساتھ گرما کرم گلاب جامن کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں آپ کو بتائیں گے گھر میں بنانا یہ کتنا زیادہ آسان ہے آپ انشاءاللہ ضرور ڈرائی کریں گے اس کو بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی تاکہ اس کو سب پوپور ہی ایزی طریقے سے سیکھ لیں اور اب جب دل چاہے آپ اس کو بنائیں اور انجوائی کریں اور گلاب جامن تو اس طرح شیرے میں ڈوڈی وی گرم گرم کی مزہ کی لگتی ہے تو آئیے کرو کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چھے عدد بریڈ لے کر ان کو چوپر میں ڈال کر اس کے بریڈ گرمز بنا لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں ایک چمچ بڑا ڈرائی ملک کا اور آدھا کپتور اس کو گوننے کے لیے اور باقی پانی اور چینی ہم شیرہ کے لیے لیں گے تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شیرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ گلاب جامن بننے تک شیرہ ریڈی ہو جائے میں نے ایک کپ چینی اور ڈیڑھ کا پانی ایک کڑاہی میں ڈال کر چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں ایک چھٹکی زدہ کرے ڈال دیں گے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آئے اور دو عدد سبز الائچی ڈال دی ہے اس میں اور دوسری طرح ہم اس کا بناتے ہیں گلاب جامن کا آٹا تیار کرتے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کر دور ڈالتے رہیں گے اور اس کو آٹے کی طرح تھوڑا ٹائٹ ٹی گون لیں گے اور خود زیادہ نرم نہیں کریں گے اور اس ہاتھ میں جائے ملک بھی اس میں شامل کر لیں گے یہ ایک چمچ ڈائیمنگ تھا جو میں اس میں ڈال کر اس کو گون لیا ہے یہ دیکھیں بلکوئی آٹے کی طرح تھوڑا ٹائٹ لی گونڈا گیا ہے اس کو ہم پس پانچ منٹ ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کے گلاب جامن بنا لیں گے گلاب جامن کی شیپ آپ اپنے مجزے سے بنا سکتے ہیں لمبے گول یا چپٹے جیسا آپ بنانا چاہیں میں نے بھی دو شیپ بنائی ہیں آپ دیکھیں جو آپ کو اچھے لگے آپ اس طرح بنا لیجئے میں پہلے گول شیپ میں بنائی ہیں ان کو ڈیپ فرائی کیا ہے میٹیم ہیٹ پر آپ اس کو ہلکا ہلکا گھوماتے رہیں گے اور فرائی کرتے رہیں گے سلسل ان کو گھومانے سے یہ سب طرف سے ایک جیسے گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں دیکھیں کتا پیارا کلر آیا ہے ابھی سے اس کی لکھ کتنے پیاری لگ رہی ہے تو جیسے ہی گولڈن ہو ان کو نکال کر آپ شیرہ میں ڈالتے رہیں اور شیرے کے نیچے آنچ بلکل بند کر دیں گرم گرم شیرے کے اندر ڈالیں گے ہم اب یہ دوسری شیپ ہے لبی والی شیپ ان کو بھی اسی طرح گولڈن براؤن کر کے ہم شیرہ میں شامل کر دیں گے جب سب کلاب جامن تیار ہو جائیں تو اس میں شیرے میں ڈال کر آپ اس کو تین سے چار گھنٹہ کے لیے شیرے میں ہی ڈوبے رہنے دیں گے اور ڈھام کر رکھ دیں تاکہ ان کے اندر کا شیرہ اچھی طرح جذب ہو جائیں اور جب آپ نے کھانے ہوں تو آپ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں یا ایسے ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کا اپنے مزی سے میواجات کے ساتھ گاروش کریں اور کھوک مزے لے لے کر کھائیں تو یہ ہی تھی آج کی نہایت مزے کی اور خوبصورت ریسپی لیکن آپ سب کے موہ میں بھی پانی آ چکا ہے تو جلدی جائیے کچھر میں فون ان بنائیے بے حد کم انگریڈینٹ کے ساتھ بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے یہ تو ملتے ہیں نیکس ریسیڈی میں ابھی آپ اس کو انگلائی کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی